اللہمہ اقبال کے بارے میں یہ جملہ مشہور ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تصوف کا وجود ہی سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے یہ بنیادی بات ہے جو اللہمہ اقبال کی طرف منصوب ہے اور اللہمہ اقبال پر لکھی گئی ایک معروف کتاب اللہمہ جو اقبال نامہ کے نام سے معروف ہے مجموعہ مکاتیب اقبال ہے میرے ہاتھ میں ہے اس وقت شیخ اطاع اللہ نے اس کو مسلم یونیورسٹی علی گرڈ کی نے مرتب کیا شعبہ معاشیات کے تھے شیخ اطاع اللہ مسلم یونیورسٹی علی گرڈ کے اور اقبال اکیڈمی پاکستان نے اس کو تباہ کروایا اس میں اللہمہ اقبال کا خط ہے جو انہوں نے سید سلیمان ندوی کے نام لکھا تھا اور یہ خط تیرہ نومبر انیس سو سترہ میں لکھا گیا اللہمہ سید سلیمان ندوی کے نام اس خط میں یہ جملہ اللہمہ اقبال کی طرف منصوب کیا گیا ہے وہ جملہ جو اس خط میں اللہمہ اقبال کی طرف منصوب ہے اس کتاب کے مطابق اقبال نامہ یا مجموعہ مقاتیب اقبال اس کے صفحہ 112 پر یہ جملہ ہے اللہمہ لکھتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود ہی سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے جس نے اجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے اگر تو یہ جملہ درست ہو اور اللہمہ اقبال ہی کا جملہ ہو تو پھر میری بھی رائے ہے کہ اللہمہ اقبال کے نسبت تو مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ جملہ بڑا کلیر ہے کیٹیگوریکل ہے سیلف ایویڈنٹ ہے اپنی مراد کو خود واضح کرتا ہے مگر میں نے چونکہ اللہمہ اقبال کو ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے تھوڑا زیادہ میں نے بھی زندگی میں پڑا پھر میں اللہمہ اقبال کی آخری عمر یہ انیس سو سترہ کا خط ہے اللہمہ اقبال کی آخری عمر آخری جو دو سال تھے ان کی وفات سے قبل کہ وہ زمانہ اس میں خود میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب وہ لکھنو اور حدرباد دککن میں تھے تو اپنے لکھنو کے زمانہ قیام میں وہ جب لاہور اور پاکستان تشریف لاتے واپس تو اس اسنا ان کی اللہمہ اقبال علیہ رحمت سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں اور دو دو تین تین گھنٹے تک بھی وہ ملاقاتیں محیط رہیں اللہمہ اقبال کی علالت کا دور تھا مگر ان کی زندگی کے آخری ایام تھے آخری سال تھے تو مجھے اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سے براہ راست اللہمہ اقبال کے تصوف پر اور دیگر معاملات پر کئی پہلوں پر ان کے افکار و خیالات معلوم ہوئے جس کے راوی خود میرے والد گرامی رحمت اللہ ہے پھر علامہ پر بشمار کتب لکھی گئی ہے علامہ کا اپنا کناہ میں شاعری ہے چونکہ میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں آپ میں سے بہت لوگ اور بہت لوگ عدب سے شغف اکھنے والے پڑھتے ہیں لہذا میری ایک اپنی رائے ہے علامہ کے بارے میں کہ وہ ایک صوفی تھے اور علامہ اقبال نہ صرف یہ کہ تصوف کے قائلین میں سے تھے بلکہ ان کا پورا کامل عقیدہ تھا تصوف پر اور وہ قادریہ سلسلہ میں بیعت تھے علامہ اقبال علامہ اقبال نے یہ خط علامہ سیہ سلمان ندوی کو لکھا اس جملے پر جب پہنچے تو جملے کے عبارت یہ نہیں تھی جو علامہ اقبال کے نام منصوب کر دی گئی ہے تھوڑا سا فرق آ گیا اور میرا خیال ہے شاید یہ کتابت کی غلطی ہوگی کاتب سمجھ نہیں سکا ماں فی الزہن یہ ماں فی الزمیر کاتب کے ذہن میں جو خیال آیا اس نے عبارت سے اس کو نقل کر کے لکھ دیا اور پھر بعد ازاں یہ کتاب چھپتی چلی گئی ہے اور کسی نے اس کی گرفت نہیں کی کوریکٹ نہیں کیا اب میری گفتگو کے بعد میں سمجھتا ہوں اس کی درستگی واجب ہو گئی اب یہ جملہ میں کتاب سے دوبارہ پڑھوں گا اور پھر میں اصل عبارت پڑھوں گا جو علامہ اقبال میں آپ کو دکھا رہا ہوں صرف تاکہ بتا رہے یہ اصل علامہ اقبال کی تحریر ہے ہاتھ کی مخطوطہ ہے اس کی فوٹو سٹیٹ میں میرے پاس ہے ادھر اصل مخطوطات تو محفوظ ہیں یہ علامہ اقبال کی اگر آپ اس کو قریب سے دیکھ رہے ہوں تو یہ علامہ اقبال کی اپنی تحریر ہے صفحہ 675 پر اب دونوں کو ذرا کمپیئر کیجئے گا علامہ اقبال نے لکھا ہاں یہ بات پہلے ذہن نشین کر لیں کہ علامہ اقبال مطلقاً نہ تصوف کے انکاری تھے اور نہ تصوف کے وجود کو عدمی پودا سمجھتے تھے جو اصل تصوف ہے اس کو اسلامی تصوف کہتے اور جب تصوف باقی ملکوں میں پہنچا اور جس طرح تمام اقائد تمام اخلاقیات تمام فلسفے تمام تعلیمات مختلف ملکوں میں پہنچتی ہیں تو مقامی طور پر جب وہ پریکٹس میں آتی ہیں چیزیں تو ملکوں کے مقامی رسم و رواج کا ان کے مقامی فلسفوں کا ان کے مقامی معاشرت کا تہذیب و ثقافت کا تو ان کا پھر اثر اور عمل دخل ہوتا ہے تو کئی چیزوں کے امبر ان کے اثرات ہوتے ہیں تو اگر ایران کے اثرات جب تصوف پہ اوپر ہوئے تو اس کو وہ کبھی بھی اسلامی تصوف نہیں کہتے اسے ایرانی تصوف کہتے اگر انڈیا میں جب تصوف پریکٹس ہوا تو رسوم و رواج جو اندوستان کی اپنی تہذیب و ثقافت کی اور کلچر کی پرانی چلی آ رہی تھی مذہبی یا ثقافتی تو جب معاشرتی جب وہ داخل ہوئیں اور انٹریکشن ہو گیا مکسچر ہوا تو اس کو وہ ہندی تصوف کہتے ہیں اب یہ لفظ اضافہ کرنا ایرانی اور اندوستانی تصوف یہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ وہ خالص تصوف یعنی اسلامی تصوف کو ماننے والے ہیں اور یہ ان کی تحریروں میں موجود ہے وہ یہ دیفرنشیئٹ انہوں نے خود کیا ہے اور وہ کہتے ہیں میں اسلامی تصوف کا ہرگز منکر نہیں ہوں اور کیسے منکر ہو سکتا ہوں میں خود سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوں علامہ اقبال کہتے ہیں اسی خط میں کہتے ہیں آگے چل کر جس خط کا حوالہ دیا جا رہا ہے علامہ اقبال کا انکار دو چیزوں سے تھا یاد رکھ لیں تصوف کے بارے میں جب وہ بیعث کرتے تو ایک غلو فی الزہد کے قائل نہیں تھے جو بعض علاقائی اثرات کے پیش نظر بعض لوگوں نے زہد میں غلو کرنا حتیٰ کہ کاملا رہبانیت کی شکل وہ اختیار کر جائے ہندوی جوگیوں کی طرح کہ لوگ اپنی دینی اخلاقی سماجی معاشرتی آئلی ذمہ داریاں جو شریعت نے کتاب و سنت نے فکس کی ہیں مقرر کی ہیں ان سب کو تر کر کے جنگلوں میں اور غاروں میں چرا جائے اور لا تعلق ہو جائے اور بےعملی تاری ہو جائے اور کمہمتی تاری ہو جائے اور پریکٹیکل لائف میں سوسائٹی میں کنٹیمیوشن نہ رہے دین کی خدمت نہ رہے لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے عملی طور پر کوئی ذمہ داری کی ادائیگی اور فریضے کی ادائیگی کا تصور نہ رہے عضو موتل بن کے کوئی شخص بیٹھ جائے غلوف فی الزہد جسے رہبانیت کہتے ہیں جسے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے تو وہ غلوف فی التصور جو رہبانیت بن جاتا ہے ایک تو اس کے خلاف ہیں اور صافظہر ہے ہر صوفی اس کے خلاف ہے جو صحیح تصوف کو ماننے والا جملہ اولیاء و صوفیاء اور اکابرین امت اس کے خلاف ہیں اور تصوف کے جو قائلین و متقدین ہیں صحیح تصوف کے وہ سب خلاف ہیں خود میں خلاف ہوں ہر متقد خلاف ہے جس کا عقیدہ ہے تصوف پر تو اللہمہ اقبال کا موقف بھی یہی ہے وہ تصوف کو یعنی تعطل اور کمہمتی اور بعملی کے روپ میں تصوف کو نہیں دیکھنا چاہتے اس کو تصوف نہیں کہتے وہ تصوف کو متحرک قوت روحانی متحرک قوت متحرک اور فعال روحانی قوت کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو رگ و ریشے میں بھی سرائط کرے اور اس کے اثرات سوسائیٹی پر بھی مترتب ہو اور سوسائیٹی کے اروح کے مردہ میں بھی جان ڈال دے اور لوگوں کے احوال کی تبدیلی میں صوفی اپنے روحانی توجہات سے اپنی روحانی فجوزات سے تعلیمات سے اپنی صحبتوں سے اپنی کامشوں سے تجدید کے روح میں روحانی تجدید کے روح میں تحرک کے روح میں فعالیت کے روح میں دیکھتے ہیں اس وجہ سے غلوف پر تصوت کے انکاری تھے درست بات ہے اس میں اختلاف نہیں ہے اور نمبر ٹو جب فلسفہ تصوف میں داخل ہوا تو وہ تصوف کے نام پر جو فلسفے زیر بیس آئے ہیں ان کے قائل نہیں تھے اب انلامہ کا خط یہ تھا اس میں لکھا کہ اس بات میں اس میں ذرا بھی شک نہیں اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوفِ وجودی سرزمینِ اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے آگے عبارت پوری صحیح ہے جس نے اجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے اب انلامہ نے لکھا تھا اس میں ذرا شک نہیں کہ تصوفِ وجودی اسلام میں اجنبی پودا ہے تصوفِ وجودی لکھا تھا اب کاتب نے اس کو غلط پڑھا اور غلط پڑھ کے اس نے تصوفِ وجودی کی جگہ چکے ان کا اپنی تحریر تھی اس کو تصوف کا وجود ہی بنا دیا تصوفِ وجودی کو بنا دیا تصوفِ وجود ہی یہ کو ہی بنا دیا اب تصوفِ وجود ہی سے کوئی معنی نہیں بنتا تھا جملہ ہی نہیں بنتا تھا تو اس نے غلطی سے جملہ درست کرنے کے لیے سمجھا کہ شاید علامہ اقبال سے کا کا جو لفظ ہے یہ مس ہو گیا ہوگا لکھنے میں غلطی سے تو اس نے کا پھر اپنی طرف سے لگا کہ جملہ مکمل کر دیا کیونکہ آگے چل کے پھر وہ خود بیان کرتے ہیں کہ چونکہ تصوفِ وجودی کا انہوں نے انکار کیا تھا تو خط میں آگے چل کے خود لکھا ہے کہ میرا تو عقیدہ ہے کہ غلوف فی الزہد اور مسئلہِ وجود انہوں نے اسی خط میں اگلے پیرے میں ایک پیرے کے بعد اس خط میں خود وزاعت کر دی کہ غلوف فی الزہد اور مسئلہِ وجود جس کا اوپر انکار کر کے آئے ہیں کہ تصوفِ وجودی اجنبی پودا ہے لکھا ہے کہ یہ زیادہ تر بدھ مذہب کے اثرات کا نتیجہ ہے یہ باہر سے آئے ہیں تصورِ وجود اس کی بیعث انہوں نے کی ہے اس کو اجنبی پودا کہا ہے کہ وہ جو اسلام میں لگا دیا گیا تصوف کو اسلام کی سرزمین کہہ رہے ہیں اور تصوفِ وجودی کو مسئلہِ وجود کو سمجھتے ہیں اجنبی پودا ہے جو تصوف کی سرزمین میں گار دیا گیا لگا دیا گیا یعنی اسلام کی سرزمین میں لگا دیا یہ کہہ کر پھر وہ کہتے ہیں کہ خاجہِ نقشبند اور مجددِ سرہند یعنی حضرت خاجہ بہاودین نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہ میرے دل میں بڑی عزت ہے مگر افسوس کہ یہ سلسلہ بھی آج ہندوستان میں اجمیت کے نانگے میں رنگ گیا یہ یعنی سلسلہ قادریہ کا ہے جس میں میں خود بیعت رکھتا ہوں اور یہاں حضرت مہیددین شیخ عبدالقادر جلانی کا ذکر کیا چونکہ بیعت تھے سلسلہ قادریہ میں علامہ اقبال یہ ان کے اپنے خط سے اسٹیبلش ہے اور دیگر یعنی ذرائع سے تو یہ معلوم ہی تھا مجھے مگر میں نے خط کوٹ کیا تو حضور سلسلہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بڑے عقیدت مند تھے یہ ان کی دوسری کتاب ہے ان کے نصری افکار پر مشتمل اقبال کے نصری افکار کی انجمن ترقی عدب ہند دہلی نے چھاپی ہے اور اس میں علامہ اقبال نے آگے چل کر ایک مقام پر لکھا ہے حضور سلسلہ غوث العظم کا ذکر دیکھئے کس طرح کرتے ہیں مثلا سید السادات ابو محمد حضرت غوث الساقلین فتوح الغیب کے مقالہ نمبر چھتیس میں فرماتے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کوئی شخص جو صوفی اور متصوف نہیں ہے اور صوفیاء کے طریقہ اور سلسلہ میں بیعت یا انتصاب نہیں رکھتا اور کاملا عقیدت مند نہیں اولیاء و صوفیاء کا وہ ان کو صرف شیخ عبدالقادر جلانی کہے گا وہ حضرت غوث الساقلین کے لقب سے نہیں لکھ سکتا یہ بات بڑی بنیادی ہے یہ ایک معروف اسطلاح ہے جو صوفیاء کے ہاں ہیں اہل تصوف کے ہاں ہیں عقیدت مندوں کے ہاں ہیں اور طریقہ قادریہ کے متوسلین کے ہاں ہیں تو وہ اس کو حضرت غوث الساقلین کا لفظ لکھ کر ان کا نام بیان کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتے تو وہ مولوی انشاءاللہ خان کو لکھ رہے ہیں جو وطن اخبار کی ایڈیٹر تھے ان کو خط لکھا ہے علامہ اقبال نے اور اس خط کا اقتباس آپ کو دے رہا ہوں دسر سفر حجاز کی اور دہلی کے انہوں نے حال بیان کیا ہے فرماتے ہیں اللہ اللہ حضرت محبوب الہی کا مزار بھی عجیب جگہ ہے اس سے قبل وہ بیان کرتے ہیں کہ میں شیخ صاحب محصوف کے مکان پر قیام کیا دہلی اپنی حاضری بیان کرتے ہیں بعد ازا حضرت محبوب الہی کے مزار پر حاضر ہوا حضرت خاجہ نظام الدین علیاء کے مزار پر اور تمام دن وہیں بسر کیا علامہ اقبال کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ ان کی زندگی کے آخری ایام تک ان کا شغف قرآن مجید سے اور مسلمی مولانا روم سے رہا اور مولانا روم کو وہ عمر بر اپنا مرشد رومی کہتے رہے مرشد کہتے رہے روحانی اور ان سے روحانی اقتصاب فیض کے تذکرے کرتے رہے اپنے کلام میں اب انیس مارچ انیس سو پیتیس کو حکیم محمد حسین عرشی کے نام خط لکھتے ہیں اور عرشی صاحب کو خط لکھتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں نصیت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ شوق خود مرشد ہے میں ایک مدت سے متعلق کتب ترک کر چکا ہوں اگر کبھی کچھ پڑھتا ہوں تو صرف قرآن یا مسلمی رومی پڑھتا ہوں افسوس ہے کہ ہم اچھے زمانے میں پیدا نہ ہوئے پھر آگے نصیت کرتے ہیں عرشی صاحب کو بہرحال قرآن اور مسنوی کا متعلق مسنوی مولا روم کا متعلق جاری رکھئے اور مجھ سے بھی کبھی کبھی ملتے رہیے پھر ان کا نکتہ نظر ایک بڑا عجیب ہے اگلا خط ہے جو ڈاکٹر سید زفر الحسن کے نام انہوں نے لکھا یہ علیگر جنویسٹی کے فیلوسفی کے ہیڈ آف دی ڈی پارٹمنٹ تھے تیرہ دسمبر انیس سو پینتیس کو اور اس میں ان کو ریفر کیا مارگرڈ سمیت کی کتاب این ارلی مسٹک آف بغداد اسی زمانے میں چپی تھی اسی عرصے میں یہ حضرت امام حارس بن عصد المحاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر چپی یہ کتاب مارگرڈ سمیت نے لکھی اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو ریفر کرتے ہیں کہ ان کی کتاب کا مطالعہ کریں حضرت امام حارس بن عصد المحاسبی جلیل القدر صوفی جو مریدین کے ساتھ بیٹھتے ان کے مراقبے ہوتے امام احمد بن حنبل ان کی ایک روز مجلس دیکھنے کے لیے سپیشل تشریف لے گئے اور ان پر وجد ہو گیا اور غشی کھا کے بے ہوش پڑے رہے اور روتے رہے ساری رات صبح تک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ حارس بن عصد محاسبی ہیں جنہوں نے درجنوں کتب تصوح پر لکھی